دکھا کر کے آئی ایس آئی کا انڈیا توڑنے کا قائم بنا چکی ہے تو اللہ کے خضوصے حکومت کی فکر نہ کرو پاکستان کے ایڈیالوکی رقائب کرو پاکستان کے ایڈیالوکی رقائب کرو پاکستان ایک اس جنون کو پورے پاکستان میں بھیلا دو انشاءاللہ اللہ انان کے طور پر کو وہ حقہ دے جو خلافت راستہ کی یاد تازر کردیں گے انشاءاللہ اجلا سوال عدیلہ کی جانت سے ہے قائد عظم نے جو سیپریشن کروائی اس میں ان کی کوئی سیاستی یا وہ بھی فیر تھے کیونکہ ان کے بارے میں بہت کچھ پہا جاتا ہے میرے بچوں یہ بات ہمڑی صاف آپ کو بتا دے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم پاکستان میں خلافت راستہ کی مثال قائم کرنا چاہتے ہیں تو یقین کرو قائد عظم نے اپنی ذات میں خلافت راستہ کے موڈل ثابت کر کے بکھا لیں پہلے اس کو قائد عظم کی اس کردار کو اخلاف کو جانو اور پھر یہ بات کرو جب کوئی اطراز ترکھا ہے کہ قائد عظم نے اسی ویسٹڈ انٹرس کے تحت کی بات سامنایا تھا خلافت راستہ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خلیفہ وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدور سے بھی کم اپنی تنخواہ مقرر کرتے ہیں خلیفہ وقت امت پہ غریب طریق ہوتے ہیں قائد عظم چودہ سو سال کے بعد اپنی تنخواہ مقرر کرتے ہیں تو ایک روپیہ مدینہ مقرر کرتے ہیں خلافت راستہ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خلیفہ وقت رات کے وقت چلاف جلا کے کام کر رہے ہیں تو غلام آگے کو بات کرنا چاہتا ہے اس سے پوچھتے ہیں کہ ذاتی کام ہے سرکاری کام ہے غلام کہتا ہے غلام کہتا ہے کہ یہ ذاتی کام ہے تو اپنی تنخواہ مجھا دیتے ہیں اس کے پوچھتے ہیں یہ تنخواہ مجھے سرکاری کام کے لیے دیا جائے ذاتی کام میں استعمال نہیں ہے چودہ سو سال کے بعد خاید عظم گورنر جائن ہونا ہے گورنر جائن ہاؤس میں گورنر جائن ہاؤس کے لیے سیٹس روپے کا فرنیچر خریدا جائے اس فرنیچر کے لیسٹ کرتے ہیں تو یہ کرسی ہوگی ہے اضافی چھے یا سات روپے کی کرسی جو ان کی صحیح کہیں محترمہ فاطمہ جنا کے لیے آتی ہے جو اس گورنر جائن ہاؤس میں ان کے ساتھ رہتی ہے قائد عظم کی ضرورت کرتی ہے ان کی ساتھی ان کی بہن چھوٹی بہن وہ کرسی ان کے لیے آتی ہے قائد عظم اس کرسی پر کروس لگا دیتے ہیں اور تے ایڈی سی سے کہتے ہیں اس کرسی کے پیسے فاطمہ جناسلو بیت المارس اس کے پیسے نہیں جائے یہ وہ قائد عظم ہے یہ وہ قائد عظم ہے کہ جنہوں نے ساری زندگی جو قبائی کی 1930 میں جو فیس لیا کرتے تھے اس وقت جب انسان کی تنسا چالیس روپے مہینہ ہوا کرتی تھی اور اپنی بڑی ازدر کی زندگی گزارتا تھا اس وقت قائد عظم پندرہ سو روپے روز فیس لیتے تھے میں آپ کو سیر ایک بات دیکھتے ہیں اتنی جائداد اپنی دولت رکھنے والے قائد عظم جب پاکستان آتے ہیں تو اپنی دولت کے ساتھ کیا کرتے ہیں پنجاب یونیورسٹی کے پاس مثلاً 1100 اکر زمین ہیں جس میں پنجاب یونیورسٹی لاہور میں بنی ہوئے ہیں اس میں سے ساڑھے تین سو اکر پرائنگ لینڈ وہ ہے جو قائد عظم نے اپنی جیب سے خرید کے پنجاب یونیورسٹی کو پیشتے ہیں اپنی ساری دولت جو کمار اپنی ساری دولت جو کمائی ہو پاکستان کو باپس پر میرے بچوں یہ تاریخ کے عظیم قریم بیدرس کا گردان بھی ہوتا ہے سیدنا عبقر صدیل نے انتقال فرمایا تو اپنی بچوں کو مسیح کر رہے کہ جو کچھ ہمارے پاس جائے نہ آگے اس پر فروح کرو وہ پیسے نہ کے بیتر مال میں جمع کرا دو کہ میں اللہ کے رسول کے آگے پیش ہوں تو میں یہ نہیں چاہتا کہ میں نے حضور کی کام کی صدمت ہی کوئی مزدور ہی ہے حضرت عمر روتے تھے کہ وہ بگر آپ کتنا سخت میار خید کر رہے ہیں ہم خلو کیسے چلیں گے شمعات سلطان صلاحو جی نے یوں بھی فاتح مصر و شاہ سلیطی بن کے نام سے کھاپا کرتے تھے اس سلطان کا جب انتقال ہوتا ہے تو کفن کے پیسے نہیں ہوتے دوست چندہ جمع کرتے سلطان کو کفن کرتے والنہ نے بچوں یہی کردار قائد عظم میں ثابت کیا تھا آپ نے جب شدید بیمار انتقام کمانے والے ہیں تو شدید ہوتے ہیں آپ زیارت میں کوئیٹا میں ہوتے ہیں آپ کے ڈاکٹر آپ کے لیے جرام لے کر آ جاتے ہیں دیر روپے کی جرام جو زمانے میں بڑی ننگی جرام کی سکر کی جاتی تھی قائد عظم بیمار ہے ضرورت ہے جرام واپس کر دیتے ہیں داکٹر سے کہتے ہیں کہ غریب ملک کے صدق کو غورنر جنرل کو زید نہیں دیتا کتنی مینکی جرام پر اور آپ موریپور ائر بیس کے اوپر آپ کے ڈاکوٹا ہوتارتا ہے موریپور اس وقت 1948 میں گراہ کی شہر سے بہت دور ہوتا ہے لیکن صرف کیونکہ پاکستان غریب ملک ہوتا ہے اس وقت حال یہ ہوتا ہے کہ بارے پاس آغز نہیں ہوتا سرکاری کام کرنے کے لیے تو لوگ سگرٹ کی پنیاں کیوں پر سرکاری خدود لکھا کرتے تھے دھرکتوں سے کانٹے توڑ کے پیکپن بنائی جاتی ہے اس وقت قائد آدم ایمبلنس ایسکارٹ سیکیورٹی ڈیویل کچھ نہیں ملواتے صرف ایمبلنس کہتے ہیں بیمار ہوتے ہیں ایمبلنس موریپور بیس پہ لائی جاتی ہے قائد آدم اس میں بیٹھتے ہیں کراتی شہر آنے کے لیے راستے میں وہ ایمبلنس خراب ہو جاتی ہے کوئی موبائل فرم باریوں سے جمانے میں نہیں ہوتا تھا قائد آدم بانی پاکستان محمد علی جنا مولیپور روڈ کے اوپر چھے تھنٹے اس گرم ایمبلنس میں لیٹے رہتے ہیں محترمہ فاطمہ جنا سے ان کے اوپر پنکھا جھلتی رہتی ہیں اور قائد آدم وہی انتقال کرتے ہیں انتقال سے پہلے فاطمہ جنا کا ہاتھ پڑھ جائے کہتے ہیں سینکیو فاتح اور اللہ پاکستان کی افعظت کرے اور انتقال ہویا تھا یہ قائد آدم کس محصد سے پاکستان بنایا تھا انہوں نے جو قائد آدم پر آدلزام لگا تھا جو قائد آدم کو شکلوں کہتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ انہوں نے پاکستان بنا کر مسلمانوں کو دھوکا کیا بسکرین کشمن ہے انہوں نے پر مسلمانوں کا شکل پچانلے ان لوگوں کیا جو یہ نبا پر پلیس لوگ کے مدستان جا کے تقریب کرتے ہیں کہ پاکستان کا بننا تھانے کی سب سے بڑی گلتی تھا وہ جاملے جو ان کنجام دنیا واقعہ تھے اللہ تو حسوائی اور ذلت سیاسنہ کرے گا انشاءاللہ یہ پاکستان اللہ کے حکم صرف اللہ کی زندگی سے بنا قائد آدم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سپاہی امت کی مجاہر اور الحمدللہ ایک کرویس کے یہ ایک انگریس میں کہا ہے قائد آدم کے بارے میں ایک انگریس کا جمعہ ہے قائد آدم کے بارے میں کہ قائد آدم was a sword of Islam in a secular scaven ان کی میان تم کو ساکلہ نظر آتی تھی لیکن اصل میں وہ اسلام کی تیر خرید کلوان تھے cima سیکنڈ لار donors olut by سیکنڈ لار angef ہم اپنا فیوچر بنائی کیا اپنے بڑوں کی گلتیاں صدق ہیں اپنا فیوچر بنائی ہے کیا اپنے بڑوں کی گلتیاں صدق ہیں بات میرے ویڑے اپنے بڑوں کی گلتیاں صدق ہیں میرے ورشو آپ اپنے فیوچر کو سمار ہوگے تو پاکستان تو سمار ہوگے اپنے فیوچر ہی کو سمارنے کے لیے مانے گا یہ ہی تو ہمارے کو کہنے آئے ہیں کہ اپنے فیوچر کو سمار لیکن اپنے فیوچر کو سمارنے کا مطلب کیا ہمارے 63 سال پاکستان بننے کے بعد اس ملک میں جو لوٹ مار شروع ہوئی جو قتل و غرض شروع ہوئی میرے بچے جو اللہ کے صحابت نظر صحابت نصیبت لوگ ہوتے ہیں وہ اس بات پر نہیں ہوتے کہ معاشرے میں معاشری تحت گرپا ہو گیا وہ اس بات پر ہوتے ہیں کہ معاشرے میں جب تحت اور رجال پیدا ہو جائے اللہ کی بندی پیدا ہونا بند ہو جائے آزم کی علماء محمد بن حمد الشاہ کو یہ مالک اور ابو حنیقہ جیسے علماء پیدا نہیں کر رہے آزم تارے خالد پیپو اور سلامتی جیسے پیدا نہیں کر رہے آج کیوں ہماری بیٹی ابیدہ امریکہ کی قید میں ہے کوئی عمد بن قاسم پیدا نہیں میرے بچوں جب ہمارے بڑوں نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیہ کر رہا تھا انہوں نے اپنے مستقبل سما رہا تھا کہا وہ عرب کے رئیزاروں میں خورے جائنے کرتے تھے کوئی ان کو کچھتا نہیں تھا کہا وہ آلے والی انسانیت کے ایمان بن کے راستی کے بنارہ ایسے تم دے کہ انسان ہوتے بہتر انسانیت اس سے بہتر انسان پیدا نہیں کر سکتی اس سے زیادہ خوبصورت اپنا فیچر کس میں سمارت کر رہا اس سے زیادہ خوبصورت اور کے آگا کہ تمہاری حال محمد بنی کے پیس پر اس سے زیادہ خوبصورت اور کے آگا کہ تم قیادت کرو سبق پھر کا صداقت کا عدالت کا شجاعت کا کہ لیا جائے گا تُجھ سے کامتنیا کی امامت کا اس سے زیادہ خوبصورت اور کے آگا یہی بات علی گر کے بچوں کو کہی گئی پاکستان بنانے کے لیے جب علی گر کے بارے آئے اس وقت پاکستان بنانے کے لیے روجوان یونوورسٹی کا کالج اس کے باہر دکھ لے تھے علی گر مسلم یونوورسٹی کی مسلمان نوجوانوں کو ہیڈپورٹر تھا ناجازم علی گر کے آکے بچوں سے کہتے پورے اردستان میں پھیل جاؤ اور پاکستان کی تعمیر کے لیے پاکستان کو بنانے کے لیے نظریہ کے لیے اس فکر کو اس آم کرو اس زمانے میں کوئی میڈیا پاکستان مینکیشن نہیں تھا زبانی بات کر بھی پڑتی بھی جا جائے بچوں سے کہا گیا کئی لوگ نے اس سے بچوں کو نصیح کرنی کی کوشش کی کہ تمہارا تعلیم کا ایک سال دہا چلا جائے گا ان بچوں نے کہا ہمارا تو ایک سال دہا چلا جائے گا